بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلام ایک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج جس قرآنی آیت کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسی آیت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی عظیم آیت ہے قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اور اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی کہا جاتا ہے اور یہ آیت ہے آیت القرصی جیہاں دوستو آیت القرصی کا بہت علاجوہ وظیفہ آپ کے لئے پیش کروں گا جو پہلے بھی اپنے چینل پر ذکر کر چکا ہوں اور یہی وظیفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ نے ہدیہ کیا اور دوبارہ ایک بہن نے یہ وظیفہ یاد دلایا لہٰذا آج دوبارہ اس وظیفہ کو آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں اس وظیفہ کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں اپنی اس بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گا جس نے اپنے میسج میں یہ وظیفہ یاد دلانے کے ساتھ کہانی بھی بیان کی ہے وظیفہ کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ جاننے کے لئے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جس نے اس وظیفہ کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس عمل کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی یہ بہن اپنے میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ پاک آپ پر اور آپ کی آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم رکھے آمین اسلامیک ٹیچر میرے خاون مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ مجھے اس پر بہت فخر ہے اسلامیک ٹیچر میرے خاون کو چار سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ نے غربت دور کرنے کا ایک وظیفہ بتایا وہ وظیفہ میں نے اپنی سگی بہن کو بتایا آج ان کی کار گزاریہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ یہ عمال میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقائی جاریاں بنیں آج سے چار سال پہلے میری بہن کے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں نہ ہو ست رسک میں کمی ہر کام میں پریشانی میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں شدی لڑائی رہتی کرز کے نیچے دب گئے جبکہ اس سے پہلے تقریباً آٹھ سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا رسک بے حساب تھا مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا رسک کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا برکت اٹھ گئی گھر سے چین و سکون چلا گیا کرز دینے والے کرز لینے والے بن گئے بچ اچھے سکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھالے تھے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے اسلامیک ٹیچر انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی سکون دیکھا تھا زندگی کا چین آرام دیکھا تھا اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی برداشت نہیں ہو رہا تھا شام کے وقت گھر میں عجیب نہوست کا احساس ہوتا تھا میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی اس کے شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا اسلامیک ٹیچر میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اسی دن مجھے یاد ہے کہ میری اپنے خاون سے ووٹسپ پر بات ہوئی تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاون کو بتا دی اگلے روز جمعہ کا دن تھا میرے خاون کی چھٹی تھی انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے یہ وزیفہ بتایا کہ مغرب کے بعد آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آیت القرصی کو آپ نے ایک کیاون مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگ لینی ہے اس عمل سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے حضب توفیق صدقہ دینے کے بعد میں نے اپنے خوابین سے وہ وزیفہ نوٹ کیا اور اپنی بہن کو اسی وقت سارا وزیفہ سمجھایا یقین کیجئے میری بہن نے صرف دو سے تین دن ہی یہ وزیفہ پڑھا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے یک دم گھر میں سکون آ گیا نہوست کا احساس ختم ہو گیا اس کے اندر اتمنان آ گیا اسلامیک ٹیچر میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفت بیان نہیں کر سکتی شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر زش کر دیتی ہوں پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ بڑھا جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہوئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا رسک کے اسباب ایسے بنے کہ شوہر بھی حیران رہ گئے رب نے صرف ایک سال کے اندر اندر اتنا نوازہ کے پہلے سے زیادہ رسک ملنا شروع ہو گیا یقین کیجئے دو سے تین سال ہم نے دودھ گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام کرنے والیوں میں بانٹ دیتی ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا اسلامیک ٹیچر اب چار سال سے اس کے گھر میں اتنا سکون اور برکت ہے کہ بچوں کے صحت اور ان کی کامیابی دیکھ کر دیگر خاندان والے رش کرتے ہیں آپ کی بہن امہ حورین ملتان پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے ملازہ فرمایا کہ اس عمل کی طاقت کیسی ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی کے رخ کو بدل سکتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی ہی طاقت ہے کہ اس کو جس مقصد کے لئے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے یقین جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کا وظیفہ کرتا ہے اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اپنی حاجات مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجات کو پورا فرماتا ہے اور بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے جیسا آپ نے مذکورہ کارگزارے میں ملحظہ کیا تو بھائیو چلیے آپ کو وظیفہ کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس طریقوں کو غور سے توجہ کے ساتھ سمجھ دیجئے یاد رہے اس وظیفہ کا سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے وظیفہ تو آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے لیکن جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن مغرب سے پہلے ہی آپ حضب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں دس بیس پچاس سو جتنی بھی آپ کی توفیق ہے صدقہ لازمی دیں اور صدقہ دینے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد یہ وظیفہ اس طریقے سے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بہتر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھیں ورنہ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کیاون مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے ہر بار آیت القرصی کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا مانگنی ہے جو پریشانی ہے اس کے لئے مانگیے جو حاجت ہے اس کے لئے مانگیں جو مقصد ہے اس کے لئے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ کی دعا آپ کے سر اٹھانے سے پہلے قبول ہوگی جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے اور جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے اتنی جلد آپ نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کو امرجنسی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے یعنی جب کبھی کوئی امرجنسی ہو تو اس میں اس وظیفے کو کریں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا خود بھی پوری یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے وظیفے کو شیئر بھی کریں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین